قائد آزم کی بہن مادر ملت فاطمہ جناہ کو قتل کیا گیا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود کا تہلکہ قیز انکشاف آج کل پاکستان میں 1971 اور شیخ مجیب الرحمان کو لے کر بحث شڑی ہوئی ہے جس کی وجہ امران خان کے ٹویٹر ایک آنٹس ہونے والا ایک ٹوئیٹ ہے اور حکومت اس ٹوئیٹ کی وجہ سے امران خان کے خلاف غدانی کا مقدمہ بنانے کا سوچ رہی ہے اور اب اس کا شیدی کے ماحول میں سوشل میڈیا پر ڈاکٹر شاہد مسعود کا ایک پرانا ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود مادر ملت مہترمہ فاطمہ جناہ کی وفات سے متعلق تہلکہ قیز انکشافات کر رہی ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کا گینا تھا کہ قادی آزم کی وفات کے بعد دو سال تک ان کی بہن فاطمہ جناہ کو تقریر کرنے کی اجازت نہ تھی حکومت نے فاطمہ جناہ کی تقریر پر پابندی لگا رکھی تھی جن کو ہم مادر ایمبلت کہتے ہیں اور قادی آزم محمد علی جناہ کی تیسری برسی پر جب ان کو ریڈیو پاکستان پر تقریر کرنے کی اجازت ملیں تو تب انہوں نے تقریر کٹے کہا کہ ان کے بھائی کو ان کی وفات کے وقت ایمبلنس نہیں دی گئی تو ان کی تقریر ریڈیو پاکستان سے کارڈ دی گئی انیس سو اٹالیس سے لے کر انیس سو پیسے ٹک مہترمہ فاطمہ جناہ گمنامی کی زندگی گزارتی رہی ٹاٹر شاہد مسود نے مہترمہ فاطمہ جناہ کے انتقال کے دن کی جنگ اخبار دکھاتے ہوئے کہا رات دی وقت اکچانک اعلان کیا گیا کہ فاطمہ جناہ کو دل کا دورہ پڑھا ہے وہ انتقال کر گئی ہیں اور جتنے بھی لوگ اور سیاستدار اس وقت موجود تھے انہوں نے الزام لگایا کہ فاطمہ جناہ کی تیوئی موت نہیں ہوئے ان کو قتل کیا گیا ہے اور انیس سو بہتر کی جنگ اخبار میں یہ خبر شائع کی گئے کہ ادانت نے ایک پیٹیشن منظور کر دی ہے جس میں یہ لکھا ہوئے کہ مہترمہ فاطمہ جناہ کے آخری دیدان کی اجازت نہیں لی گئی اور غسل دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ جناہ کے جسم پر گہرے زخموں کے نشان تھے ان کے پیٹ میں ایک سوراغ تھا جس میں سے خون بہ رہا تھا اور جسم پر تشدد کے نشانات تھے ڈاکٹر شاہد مصود نے مزید کہا کہ اس پیٹیشن کے ساتھ اتنے سارے ڈاکیمنٹس تھے کہ پیٹیشن ادانت نے منظور کر لی تھی لیکن یہ پیٹیشن پھر کہاں گئی تاریخ کے عورات میں یہ ہم نہیں جانتے یہ کیا تھا ہم نے مادر ملت فاطمہ جناہ کے ساتھ